بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ ہمیشہ خوش رہیں ہستے بست رہیں ہر تکلیف و رشانی سے دور رہیں آمین آج ہم بنا رہے ہیں چاول کی پینیاں چاول کی پینیاں ہم بنا رہے ہیں بلکل دیسی سٹائل میں ٹھیک ہے تو اس کے لئے مجھے کیا کہتا ہے یہ دیکھیں میرے پاس پانچ کلو میرے پاس چاول کاٹا ہے ٹھیک ہے اور میرے پاس پانچ کلو یہ گوڑ ہے اڑائی کلو گوڑ ہے میرے پاس ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں میرے پاس تیل ہیں تیل آپ جتنے بھی استعمال کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں اور آٹھ سے دس میرے پاس چھوٹی الائچی ہیں اور یہ مونگ پھلی ہے میرے پاس جس کو مرے نکال دیا ٹھیک ہے مونگ پھلی کے جو اوپر وال چھلکے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ہوتے ہیں اس کو ہم نے سنگل سنگل کر لینا جب ہم اس کو ہاتھ میں پکڑ کے اس طرح سے کریں گے تو اس چھلکے بھی سارے اترائیں گے اور یہ سنگل بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو دوسرے چیزوں میں میرے پاس کیا یہ گھی ہے میرے پاس آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ گھی ہے میرے پاس اور یہ کٹے ہوئے بادام ہیں کشمش کھوپرا آپ کاجو پستہ بادام جو بھی آپ چیزیں جتنی ڈالنی چاہیں آپ ڈال سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنے تیل کو میں نے ہلکا سا روست کرنے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلکا سا ہم تیل کو کر لیتے ہیں روست بلکل ہلکا سا ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں کر دینا کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ کر دیں گے تو تیل جو ہے نا وہ کڑوے ہو رہاتے ہیں تیل ہو گئے ہیں ہمارے روست ہم نے بلکل ہلکا سا ان کو لائٹ سا روست کیا ہے اور دوسری سیٹ میں میں آپ کو دکھا دوں آٹا یہ ہمارا آٹا جو ہے نا جیسے بریق سوجی ہوتی ہے نا روہ جیسے ہوتا ہے ویسے ہے یہ بہت زیادہ بریق نہیں اور موٹا بھی نہیں ہے یہ پانچ کلو آٹا ہے اور میں نے اڑھا ہی کلو میں نے گوڑ لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آٹا ماشرہ سے دانے دار ہے بلکل جیسے بریق سوجی ہوتی ہے اس طرح سے تیل کو روست کر کے ہمیں نکال لیا اب میں اس میں ڈال دیتی ہوں گھی میرے پاس آدھا کلو سے تھوڑا سا زیادہ گھی ہے اگر آپ دیسی گھی استعمال کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو کڑکڑ آنے کی ضرورت رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں ڈالڈا گھی استعمال کر رہی ہوں تو اس لئے میں اس کو گرم کرتی ہوں اور اس میں الائچیاں ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے خوشبو آنے تک اس کو پکا لیتے ہیں تو گھی ہو گیا گرم اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں چھوٹی الائچی اور اچھی طرح سے اس کو براؤن کر لیتے ہیں اگر آپ اس میں دیسی گھی ڈال رہے ہیں تو پھر تو جب ساری چیزیں مکس کریں گے اسی وقت آپ گرم گرم شیرے میں آپ دیسی گھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر آپ کوکنگ آئے ڈال رہے ہیں یا آپ ڈالڈا گھی ڈال رہے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح سے جو ڈالڈے گھی کے کچھا پانج ہوتا ہے نا دھتے ہیں سمیل سے ہوتی ہے وہ دور کرنے کے لیے اس طرح سے کڑکڑانا پڑے گا اسے الائچی کا کلر براؤن ہو گیا اب ہم اس گھی کو کڑائی سے نکال لیتے ہیں ماشلا سے ایک کلو کی قریب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں پانی ٹھیک ہے اور اس میں ہم ڈال دیتے ہیں گھوڑ گھوڑ کے میں تھوڑے سے چھوٹے پیس کر لیے تاکہ ملٹونے میں ذرا آسانی ہو جائے تو اس کو ڈال کے ہم اچھی طرح سے اس کو پہلے یہ گھوڑ پیگلے گا پھر ہم اس کی چارشنی تیار کریں گے بسم اللہ رحمان آنچ ہم نے ہلکی رکھنی ہے بہت زیادہ تیز آنچ پہ ہم نے اس کو نہیں پھگلانا کیونکہ ہم تیز آنچ کریں گے تو گھوڑ جویا وہ اتنی لگی سے پھگلے گا پانی ہمارا جل جائے گا یہ دکھیں ہم آشرا سے چارشنی ہمارے تیار ہو رہی ہے گھوڑ جویا وہ چیترہ سے اس میں میکس ہو گیا لیکن ابھی یہ پانی ہے اس میں ٹھیک ہے جب ایک تار بنے گی بلکل ہلکی ستار بننے لگے گی اس وقت ہم چولہ بند کر دیں گے اور اس میں بہت کچھرا بھی ہے جو گھنے کے ساتھ کچھرا ہوتا ہے گھوڑ بناتے وقت وہ اس میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو چھاند لیں گے چارشنی جو ہے وہ ہو گئی ہے تیار یہ دیکھیں یہ کیسے جو جڑ راپ وہ اتنی جلدی سے نہیں گر رہا ہلکی اس میں تار بننی ہے ایک تار ہم نے بنانی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس کو اگر ہم بہت زیادہ کر دیں گے گاڑا کر دیں گے تو پینیاں بہت سخت بنیں گی ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے اتنا ہی رکھنا ہے یہ دیکھیں جیسے اس طرح سے یہ بھی ایک پینیوں کا بہت اہم حصہ ہے کہ اس طرح آرام سے جو گرنا چاہیے یا قدم سے دیکھیں یہ دیکھیں جیسے آرام سے گردے ٹھوٹی ستار بنا رہے چاش چاش چلے ستار لیا لیکن ہم نے اس کو بلکل آرام سے اسی طرح سے رکھنا ہے اس میں گڑ کے اندر تھوڑی سی جو مٹی وگارہ ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر ہوگی جب ہم چھل رہے ہیں ہمیں محسوس ہو رہی تھی تو اس کو ہم نے رکھ دیا جب ہم اس کو چھانیں گے آٹے میں ڈالیں گے تو بہت آرام سے ڈالیں گے تاکہ جو مٹھی وغیرہ وہ ساری اسی طرح سے اسے کڑائی کے نیچے ہی رہے تو چاسنی کو تو ہم نے رکھ دیا تھوڑی دیر کے لیے تو اب ہم آٹے میں جو چیزیں ہم نے ڈال لیا وہ ساری مکس کر دیتے ہیں میں نے تیل ڈال دیے جن کو ہلکا سے میں نے روست کیا تھا اور میں نے ممکھری ڈال دیا اور اس میں ڈال دیتے ہیں کشمش بادام اور کھوپرا اس کے علاوہ جو چیز آپ کو پسند دو میں نے اتنی چیزیں ڈال لیا اگر آپ ان کو زیادہ جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ ڈال لیں ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں تاکہ پینیاں بناتے وقت یہ سارے آٹے میں سارے پینیاں میں ایک لتنی برابر ہی سارے جو چیزیں مکس کر لیں اگر آپ اس میں دیسی گی استعمال کر رہے ہیں تو جب ہم چاش ڈالیں گے اس وقت آپ اس میں دیسی گی ڈالیں گے آپ کو الائچی کے ساتھ اس کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں الائچی والا گھی جس کو ہم نے الائچی ڈال کے گرم کیا تھا ٹھیک ہے اس کو بھی میں نے چھان لیا ہے تاکہ پینیاں بناتے وقت جو الائچیاں میں اس میں مسئلہ نہ کریں تو اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں یہ جو ہم نے چاش ہی تیار کی تھی اس کو بھی ہم چھان لیتے ہیں تاکہ جو اس میں تھوڑا بہت جو چھلکے بغیر ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑے آرام سے ڈال لیں تاکہ جو کچھرا بغیرہ ہے وہ وہ دیکھیں آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا یہ نیچے مٹی ہے اس کو ہم رہنے دیتے ہیں اور اب ہم اس کو جلدی سے مکس کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال کریں آج اچھی طرح سے اس کو مکس کرنا ہے آپ نے اگر آپ میں بار بار بتا رہی ہوں کہ جب آپ ڈڑے ڈڈا ڈڈ آرہی ہیں یا کوئی گیاں ڈڈ آرہی ہیں پھر تو آپ کو الاشی کے ساتھ گرم کرنے کے ضرورت ہے اگر آپ ڈیسی ڈڈا ڈڈا رہی ہیں تو اس وقت آپ ڈیسی ڈال لیں اس کو گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ابھی یہ تھوڑا آپ کو نرم لگ رہا ہے جیسے یہ ٹھنڈا ہوگا یہ جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے یہ بہت اچھی طرح سے جس طرح کے ہمیں پینیاں چاہیے نرم اسی طرح کا بان جائے گا تو مسالے کو میں نے اچھی طرح سے ہاتھ کے ساتھ بھی مکس کر لیا ہے ابھی یہ مسالہ جب تھوڑا گرم اور زیادہ سوافٹ ہے جیسے جیسے یہ تھوڑا پڑا رہے گا مسالہ بہت اچھی طرح سے جس طرح کا ہمیں چاہیے نا اس طرح کے ہو جائے گا تو اب ہم اس کی پینیاں بنانے شروع کر دیتے ہیں کیونکہ جب یہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو پھر بھی یہ نئی بنیں گی تو جتنی اگر آپ کو زیادہ بڑی پسند ہوں تو آپ اتنی بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ اتنا سا پیڑا لیں اتنا سا اس کا جو یہ اٹھائیں اور اس کو اس طرح سے کر کے آپ اس کو اس طرح سے بناتے جائیں چھوٹی یا بڑی جس ساز کی بنانی ہے وہ آپ کے اپنی چوائز ہے تو اب ہم ان ساری پینیوں کو اس طرح سے کر لیتے ہیں تو پینیاں ہم بنا رہے ہیں تو ہم نے اس کو اس طرح سے تھوڑا سرے فاصلے پر رکھنی ہے بہت زیادہ سا چپکا کے نہیں رکھیں گے کیونکہ ابھی یہ نرہ میں ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے ایسا ایسا پھیڑ رہی ہے تو پھر آپس میں جب ہم اس کے اوپر رکھتے جائیں گے تو یہ ساری پینیاں آپس میں جوڑ جائیں گی چپک جائیں گے تو تھوڑا سا ان کو فاصلے پر رکھیں یہ تو معاشرہ سے ساری پینیوں کو ہم نے کر لیا تیار یہ دیکھیں ہم نے اس سائز کی بنائی ہے سب نے ملکے بنائی ہے یہ پینیاں کیونکہ ان کو گرم گرم کو ہم نے شیف دینی ہوتی ہے اگر تھنڈا ہو جائے گا جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہوتا تو پھر یہ پینیاں بننے میں بہت مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بھی جب پینیاں بنانی ہے تو چاش کو آپ نے بہت زیادہ گاڑا نہیں کر لینا اگر بہت زیادہ گاڑا کر لیں گے تو پھر پینیاں جو آپ کی بہت سخت بنیں گی تو یہ دیکھیں معاشرہ سے بہت سافٹ ہیں اور صبح تک یہ بھی زیادہ سافٹ ہیں لیکن صبح تک یہ بہت اچھی جس طرح کی ہمیں چاہیے اس شیپ میں آ جائیں گی بہت اچھی صبح تک ہو جائیں گی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں ہستہ بستہ رکھیں اس طرح سے گھر میں پینیاں بنائے چاول کی اور بہت جلد انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ الچی کی پینیوں کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کریں گے انشاءاللہ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ